اسلام علیکم فرینڈز بنگلہ دیس سے ٹی ٹونٹی سریز قومی ٹیم کے سکارڈ کا اعلان ہو چکا ہے چیف سیلیکٹر مصبا علاق نے پاکستان اور بنگلہ دیس کی ٹی ٹونٹی سریز کے لیے قومی ٹیم کے سکارڈ کا اعلان کر دیا مصبا علاق ٹیم میں شویب ملک اور محمد حفیظ کو واپس لےیا جبکہ سرفراز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے بابر آزم کپسان احسان علی عماد بٹ حریف رو اور شہداب خان ٹیم میں شامل ہیں افتخار احمد عماد وسیم خوش دل شاہ عثمان قادر محمد رضوان موسیٰ کان شاہین شاہ عفریدی محمد حسنین بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے مصبا علاق نے کہا کہ مکمل مشاورت کے بعد ٹیم کو فائنل کیا گیا ہے کوشش ہے کہ اچھا کمبینیشن بنے ٹیم کے جیت کے جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں گے شویب ملک اچھا کھیل رہے ہیں اس لیے انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے چیف سیلیکٹر مصبا علاق کا مزید کہنا ہے کہ عثمان قادر کی کارگردگی میں بہت بہتری آئی ہے شہداب کی کارگردگی بہتر ہو رہی ہے حریف روپ کی بگ بیش میں کارگردگی سب کے سامنے آئے انہوں نے مزید کہا کہ کوشش ہے ٹیم میں تجربہ کار کی لڑیوں کو شامل کیا جائے سینئر کی لڑیوں کو خوف کے ویس ٹیم میں نہیں لائے تمام کی لڑی ہمارے پول میں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بہتر کمبینیشن کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے بہترین کمبینیشن حاصل کر لینے تک تجربے کرتے رہیں گے تو ایک طرف اگر دوستو بات کی جائے پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایا ناظ میڈل آرڈ بلے باز بابر آزم کی تو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسلر آئی سی سی وانڈے ٹیم آف دی ائر میں دوسری مرتبہ شامل ہونے پر خوشی سے شرشار ہیں جن کا کہنا ہے کہ ساتھی کھلاری ہیں اور مدہوں نے ہمیشہ مجھے بہتر سپورٹ کیا ہے بابر آزم نے سال 2019 میں 20 وانڈے انٹرنیشنل میچ کھیلے ہیں 20 سے 66 کی اوست اور 92 سے 30 کے سٹریک ریڈ سے 1092 رنز بنائے جن میں 3 سنجریاں اور 6 نیست سنجریاں بھی شامل ہیں بابر نے اپنی پہلی سنجری ٹرینٹ بریج میں انگلینڈ کے خلاف سکور کی اور نیوزلینڈ کے خلاف میچ میں 118 رنز ناٹ آٹ ایننگ کھیلی جبکہ نیشنل کی ریڈ سے سٹیڈیم میں سری لنکا کے خلاف 115 رنز کی انگلینڈ بھی کھیلی آئی سی سی نے وانڈے ٹیم آف دی ائر کے سلسلے کا عزاز 2004 میں کیا تھا جس کے بعد اب تک مختلف عدوار میں 8 پاکستانک کرکٹر یہ عزاز اپنے نام کر چکے ہیں 2005 میں انزمام الاق اور رانا نوید الحسن 2011 میں عمر گل 2012 میں شاہد افریدی 2013 میں سعید اجمل 2014 میں محمد حفیز جبکہ 2017 میں بابر آزم اور حسن علی آئی سی سی وانڈے ٹیم آف دی ائر کا حصہ رہ چکے ہیں پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بابر آزم نے کہا کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا شکر گزار ہوں جس نے میری کارکردگی کو سراتے ہوئے وانڈے ٹیم آف دی ائر میں شامل کیا ساتھی کھلڑیوں اور مدہوں نے بھی ہمیشہ مجھے بہت سپورٹ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان اعزاز سے کھلڑیوں کو میدان میں مزید بہتر کارکردی دکھانے کا حاصلہ ملتا رہے گا میں پور امید ہوں کہ آئندہ سال آئی سی سی کی جانب سے اعلان کردہ وانڈے ٹیم آف دی ائر میں مزید کئی پاکستانی کھلڑی بھی شامل ہوں گے بابر آزم نے آئی سی سی ویمن ٹی ٹی ٹیم آف دی ائر 2019 میں جگہ بنانے پر ندہ دار کو بھی مبارک بات دی تو فرینز مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کار دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس بھی لازمی کار دیجئے گا